میں محف تھا ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھنے میں یہ آپ نے بیرار کر دیا سورج جو ایک دن تمہارے سامنے سجدہ ریز ہوگا اس وقت تمہارے سجدہ ریز ہوگا اور چاند اور پیارہ ستارے بھی ایک دن تمہارے سامنے سجدہ ریز ہوں گے تمہیں ایک دن بلند مرتبہ پاؤ گے مقام منزلت کے لحاظ سے بھی اور معنوی درجات کے لحاظ سے بھی موسیقی 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 بابا 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 دیکھ رہے ہو میری یوسف سورج چاند اور گیارہ ستاروں کا سجدہ کرنا دیکھ رہے ہو جی بابا دیکھ رہا ہوں اپنے بچپن کے خواب کی تعبیر دیکھ رہا ہوں خداوند اپنے جلالی اور جمالی صفات کو اپنے انبیاء کے وجود میں متجلی کرتا ہے یوں کہنا بہتر ہوگا کہ اولیاء خدا اپنے عمال کی بدولت خداوند مطال کی بہت سی صفات کائندار ہوتے ہیں اور خدا کی اس صفات یوسف میں بنسبت دیگر انبیاء کے زیادہ جلوہ کر رہے ہیں اور اگر میں یوں کہوں کہ میرا یوسف زمین پر جلال و جمال خداوندی کا مظہر اور آئین خدا نما ہے تو یہ مبالغہ نہ ہوگا یہ سب وہ انعیات ہیں جو میرے خدا نے مجھ پر کی ہیں میرا اپنا خود کچھ نہیں ہے خداوند نے مجھے زندان سے نجات دی اور خداوند ہی آپ کو کنان سے یہاں لیا حالانکہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جدائی ڈلوا دی تھی لیکن وہ تمام امور میں مدبر اور حکیم و دانہ ہے پروردگارہ تُو نے مجھے عزیزِ مصر بنایا اور مصر کی حکومت مجھے عطا کی تُو نے مجھے قدرت و طاقت عطا فرمائی علمِ تعبیر و تعبیلِ خواب مجھے تُو نے ہی سکھایا مجھے تسلیم و رضا کی حالت پر موت دینا اور صالحین کے ساتھ محشور فرما خداوندہ میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں کہ تُو نے یعقوب کے انتظار کو ختم کیا اور اس کی منتظر آنکھوں کو بیٹے کے دیدار سے روشن کیا پروردگارہ تمام منتظر آنکھوں کو منتظر کے دیدار سے منور فرما خدا نے سمین کے صرف ایک خطے پر تمہارے ذریعے سے صالحین میں سے ایک عبدِ سالے کی حکومت کی ایک جھلک دکھائی ہے تاکہ آئندہ آنے والوں کو وہ حکومتِ الہیہ کا ایک نامونہ دکھا سکے لیکن ابھی تو دنیا کے بہت سے لوگ گمراہی اور فقروں تنگ دستی میں زندگی بسر کر رہے ہیں صالح محود جب تشریف لائیں گے تو وہ مصر کی طرح دنیا کے تمام لوگوں کو گمراہی سے بھی نجات دلائیں گے اور ظالم اور متقبیروں کی سادشوں سے بھی محود؟ ہاں وہی محود کے جن کا نام صدیوں سے زندگی کے مشکل لمحات میں انسان کے لیے باعثِ تسکین رہا ہے وہ کون ہیں؟ اور کب زہور فرمائیں گے؟ جب آخری نبی تشریف لائیں گے تب ہی منجی محود زہور فرمائیں گے پوری دنیا میں ایک حکومت ہوگی اور منجی محود اس کے حاکم ہوں گے اور وہ پوری دنیا میں عدل قائم کریں گے آپ یقیناً آخری نبی اور منجی محود کی زیارت کریں گے میرا سلام ان تک پہنچا دیجئے گا موسیقی تمہارا کیا خیال ہے کہ قوم بنی اسرائیل کے مستقل یوسف رقم کرے گا یا یہودہ؟ وہ تو ظاہر ہے کہ یوسف نہیں شمون نہیں آئندہ آنے والے دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کو یہودی کہا جائے گا نہ کہ یوسفی موسیقی 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 لغت كان في قصصهم هبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العلي العظيم موسیقی